آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی میں وان نائنٹی کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا وان نائنٹی کنٹری کا بہت بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کنٹری کا کلچر ان کی فیوچر سٹریٹیجیز اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یوئی نے یہ ایک بلکہ گلف اور ایشیا کو ویری ویری نیر کر دیا ہم اب جائیں وہاں پہ انگلینڈ وہاں یورپ جائیں یا کہیں بھی جائیں تو یہاں پہ ہمیں سب کچھ انہوں نے مہیا کر دیا تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وان نائنٹی کنٹریز کو اکٹھا کرنا دبائی کے لیے بہت آسان تھا کیونکہ یہاں پہ دو سو کنٹری کے لوگ رہی رہے ہیں تو یہاں پہ جو کتنی کنٹریز ہیں یہاں پہ جو پہلی بار پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انہوں نے ہسٹری آف ایکسپو میں پہلے کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا مگر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ آلیڈی دبائی میں ہیں تو لیٹس پارٹیسپیٹ اور ایک دبائی کا جو کریزما تھا کہ ایسی پبلیسٹی اور آپ دیکھو اس کے پہلے ملان میں ہوا ایکسپو اس کے پہلے شنگائی میں ہوا اور بھی آگے ایکسپوز ہوتے رہے اس کی کوئی اتنی خبر عوام تک نہیں پہنچتی تھی دنیا میں بھی نہیں پہنچتی تھی بس جو ایکسپوز ہیں کنٹریز ہیں اور کچھ لوگ جس میں انوال ہیں انہی تک محدود تھی وہ مگر یہ ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی اور دبائی کا یہ ہے کہ پورے عالم میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ دبائی میں ایکسپو ہو رہا ہے اور یہ درمیان میں ہم کو جانا ہے تو یہ ساری چیز جو ہے جو ایک سو نبیے کنٹری کو اکٹھا کرنا وہ دبائی کی لئے آسان میں نے کہا کیونکہ سارے لوگ یہاں پہ ہیں ابھی آپ کوئی بھی کنٹری میں چلے جاؤ پیولین میں وہ کنٹری کے لوگ آپ کو دبائی میں ملیں گے تو یہ جو کلچر کا جو اثر ہے اور آپ دیکھو تو یہ پہلے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آپ نیو یورک میں ٹائم سکوئر میں آپ چلے جاؤ تو ہر ایک دنیا کا باشندہ آپ کو ہر ایک کنٹری کا باشندہ آپ کو وہاں ملے گا اور یہ ٹائم سکوئر کو اٹھا کے پورا دبائی بنا دیا کہ آپ دبائی چلے جاؤ آپ کو ہر ایک دنیا کا ایک ایک شخص آپ کو مل جائے گا ادھر بہت بہت بڑی بات ہے اور اچھا اس سے ایک اور چیز بجوہ بتائے کہ اس سے کیا بینیفٹ آئیں گے معاشی سٹریکچر کے لیے سب اس میں بینیفٹ تو آپ دیکھو تو ایمنز بینیفٹ ہے بہت ہی بینیفٹ کیونکہ آپ دیکھو میں آج اٹھائیس دن ہے ایکسپو کا میں ہر روز آتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو یہ اٹھائیس دن میں جو نولیج کانٹیکس کنیکشنز اور جو میں لوگوں سے ملاقات اور یہ ساری جو نیٹ ورکنگ ہوئی ہے مجھے لگتا ہے میں نے میں نے لاس دس سال میں نہیں کی ہے تو وہ مجھے اٹھائیس دن میں یہ اور ایک ایک thematic sessions ہر ایک country میں اپنے ہو رہے ہیں اور جو پھر جو weeks decide کی ہوئے جو started with climate change and environment week پھر ابھی space week تھا اور ان بھی تو یہ سارے جو thematic weeks ہیں وہ ایک catalyst ہو رہے ہیں کہ پورے ایکسپو کے اندر ایک ہر ایک country کا ایک وہ focus ہو جاتا ہے کہ یہ موضوع پہ یہ ہفتے کے لیے ہم کو بات کرنی ہے تو وہ کنٹریز کے subject matter experts آتے ہیں انہوں نے اگر کوئی کوئی وہاں پہ اس میں بھارت اس میں کیا ہے تو وہ سارے لوگ آتے ہیں کچھ achievements آتے ہیں and then they discuss تو یہ best practices of all over the world اس time پہ مل جاتی ہے آپ دیکھو تو it is such a great platform of exchange of knowledge capacity building اور ساری چیز جو ہے ایک ایک مہیا ہو جاتی ہے ایک platform پہ آپ پاکستان اور انڈیا کے pavilions کو بھی آپ نے دیکھا تو cultural wise کیا impact جائے گا پاکستان یا انڈیا یا ایشیا میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو countries ہیں وہ کس طرح سے جو one ninety one eighty eight countries ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ان کا combination بنتا ہے اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا benefit آسکتے ہیں کہ یہ یہ جو آپ آپ پہ ایک global view لیں گے اگر دنیا کا ایک space کیونکہ یہ space week چل رہا تھا last week تو آپ لیں گے تو دنیا کو آپ boundaries وہ وہ zoom سے نہیں دیکھ پاتے یہ تو boundary تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے باقی آپ دیکھو تو culture exchange میں کہیں میں میکسیکو کے pavilion میں گیا تو میکسیکو میں میکسیکنز اپنے کو وہ وہ انڈین پاکستان جیسے نظر آتے same ان کی food habits بھی بلکل similar ہیں food habits اور وہ بلکل exact globe میں انڈیا پاکستان کے بلکل پیچھے ہے exact globe میں opposite side تو یہ جو similar cultural bonding جو اللہ تعالیٰ نہ اللہ سبحانہو نے بنایا ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا یہ اور یہ یہ جو platforms ہیں اس سے اور مضبوط ہی آتی ہے دیکھو یہ درمیان میں ایکسپو کے اندر ابھی انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہوا تھا cricket میچ ہار جی تو ایک ایک گیم ہے وہ تو مگر آپ دیکھو تو وہاں آپ stadium میں کوئی نہیں کر سکتے کہ یہ برابر میں میرے بیٹھا ہوا وہ انڈین ہے یا یہ پاکستانی ہے سارے ایک مل کے وہ enjoy کر رہے تھے میچ شیور تو یہ جو cultural blend ہے تو آپ آپ چینی کو اگر دودھ میں ڈال دو تو پھر آپ چینی کا چینی ہے نظر نہیں آتی ہے مگر وہ دودھ میٹھا ہو جاتا ہے یہ جو cultural exchange ہو رہا ہے اس سے کافی یعنی harmony پیدا پیدا ہو رہی ہے عالم میں دوبائی میں تو already high مگر یہ اس کا message عالم میں بہت اچھا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے